نمسکر کسان بھائیو ایسار جے کھیتی چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے کسان بھائیو آج کی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں دھان کی فصل میں آخری سچائی ہمیں کب کرنے چاہیے ساتھ میں آخری اربرک ہمیں کون سا دینا چاہیے یہ دونوں باتیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کسان بھائیو اگر آپ انتیم اربرک صحیح سمجھ پر نہیں دیتے ہیں تو بھی آپ کے ات پادن میں کمی آتی ہے اس کے ساتھ اگر آپ سمجھ سے سچائی نہیں کرتے ہیں تو بھی اس پادن میں کمی آتی ہیں تو انہی دو باتوں کو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انتیم سچائی آپ کو کب کرنے چاہیے انتیم کھا دیں آپ کو کون کون سوی دینے چاہیے کس آوستہ میں دینے چاہیے اس کے اوپر ہم کمپیٹ جاند کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ سبی کو دینے والے ہیں اگر آپ سبی چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ایس آر جے کھیتی چینل کو سبسکرائب کریں کوئی بھی آپ کا سوال ہو سجھاؤ ہو نیچے آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں ہم آپ کے سارے سوالوں کے جواب دینے کی پوری کوسج جرد کریں گے تو چلیئے زیادہ سمجھ نہ گواتے ہوئے بیڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں دھان میں انتیم سچائی ہمیں کب کرنی ہوتی ہے کہ سان بھجے جب دھان کی فصل ہماری گبورٹ آوستہ میں جاتی ہے یعنی جب بالیاں نکلنے والی ہوتی ہیں اس آوستہ سے لیکن جب تک آپ کے دانے کا بھراو نہیں ہو جاتا ہے یعنی جب تک آپ کے دانے ایک دم مجبوط نہیں ہو جاتے ہیں جب آپ ہاتھ سے دانہ دباتے ہیں تو دانہ آپ کا اچھا سے دبے نہیں اس کے بیچ سے دوز نہ نکلے تب تک آپ کو کھیت میں نمی بنا کر رکھنی ہوتی ہے ایسی آپ کو سچائی کرنی ہے کہ اس آوستہ تک آپ کے کھیت میں پانی کا بھراو رہنا چاہیے ایسا نہیں کہ ایک دم پانی بھرا رہے تھوڑا بہت نمی رہے تب بھی کام چل جائے گا لیکن ہاں نمی کی کمی اگر اس آوستہ میں ہو جائے گی تو کافی دکت آپ کو ہونے والی ہے تو آپ ایسے بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ انتیم سے چاہیے آپ کو کب کرنی ہے جب آپ کو انتیم خادر ڈالتے ہیں اس کے بعد میں جب آپ کے دانے کا بھراو ہونے والا ہوتا ہے اس کے بعد میں ایک آوستہ آتی ہے جب آپ کے دانے جو ہوتے ہیں ہلکے سے براؤن ہونے لگتے ہیں مطلب ہر سے ہلکا تھا اس کا جو کلر ہے چینج ہونے لگتا ہے تو اس آوستہ میں آپ کو سچائی برن کر دینی چاہیے یعنی جب آپ کے دانے پکنے لگے اس سے پہلے آپ کو مطلب کچھ دن پہلے ایک سپتہ پہلے آپ کو پانی برن کر دینا چاہیے جب آپ کے دانے اگر مجبوط ہو جاتے ہیں ہاتھ سے دمانے سے نہیں دپتے ہیں تب آپ کو سچائی بند کر دینی ہے بلکہ آخری سچائی آپ اس سمیں کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو سچائی نہیں کرنی ہے تب آپ کا کام چل جائے گا تو انتین سچائی آپ کو اس حساب سے کرنا ہے کہ براؤن ہونے والے اسٹیٹ تک آپ کے کھیت میں نمی رہنی چاہیے یعنی جب آپ کے دھان تھوڑا سا دنگ بدلنے لگے اس سمیں تک آپ کے کھیت میں نمی ہونی چاہیے اتنا آپ کو سچائی آخری کرنی ہے اس کے ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انتیم ہمیں کھا دیں انتیم اربرک کب دینا ہوتا ہے تو انتیم اربرک اگر ہم دانے دار والا جانے تو اس کا استعمال تو آپ کو چالیس سے پچاس دن کی یا پچپن دن کی آفتہ میں ہی کر دینا ہوتا ہے جس میں ہم یوڈیا ڈالتے ہیں ساتھ میں پوٹاہ ڈالتے ہیں کسان بھائیو چالیس سے پچاس دن پر یوڈیا آپ کو تیس سے چالیس کیجی دینا ہوتا ہے کے ساتھ میں پوٹاس پندرہ سے بیس کیجی آپ کو انتیم دانے دار اربرک کے روپ میں دینا ہوتا ہے اس کے بعد میں جب آپ کی دھان کی فصل گبور اور افتہ میں جاتی ہیں بالی آنے سے پہلے تب آپ کو ایک ان پی کے آتا ہے جس کا نام ہے جیلو باؤن چوتیس اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے جس سے بالی اچھی آتی ہے ہلی آتی ہے دانے کا مطلب بالیاں اچھی آئیں گے ہلی آئیں گے تب ہی دانے کا بھلاو ہو پائے گا تو بالیاں نکلنے سے پہلے جیلو باؤن چوتیس ڈالنے ساتھ میں آپ بھولون بھی ڈالیں بھولون جو بیس پرسنٹ والا آتا ہے اس کے استعمال سے بڑی حلاب ملتا ہے پولینیسن اچھے سے ہوتا ہے سمس دانے کا بھلاو اچھے سے ہوگا تو بالیاں نکلنے سے پہلے ان پی کے جیلو باؤن چوتیس کی ڈیرڑھ کلو گرام ماترہ دینی ہوتی ہے ساتھ میں بھولون جو آتا ہے بیس پرسنٹ والا اس کی آپ کو ایک سو پچاس گرام ماترہ پرس ایکڑ کی در سے آپ کو اسپری کرنا ہوتا ہے چھڑکاؤ کرنا ہوتا ہے اور لاشٹ میں ہم اگر جانے کی اگدم لاشٹ میں کیا دینا ہے تو اگدم لاشٹ میں آپ کو جب بالیاں نکل جاتے ہیں جیسا کی ویڈیو میں آپ کو دیکھا دے رہا ہوگا تو بالیاں نکلنے کے بعد آپ کو ایک ان پی کے آتا ہے جس کو ہم جیلو جیلو پچاس کے نام سے جانتے ہیں اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے اس کے استعمال سے سمس دانے کا بھلاو صحیح آپ کے پولے میں نائچ District کی کمی Dear آپ کو جیلو جیلو پچاس کا استعمال نہیں کرنا تب آپ کو 13 جیلو پاٹ servant کے استعمال کرنا ہوتا ہے اس کے استعمال سے آپ کے پولے میں نائٹریو کے کمی بھی دور ہو جائے گی پتیوں میں جو پیلا پنی ہوتی دور ہو جائے گا ساتھ میں پورٹ tiver試 کو بھی پورٹہ ہو جائے گی جس سے دانے کا بھلاو اچھے سے ہوگا دانے اچھے اور حل ہائیں گے تو اپنے ända میں تیرہ جیلو پاٹھ دینا ہے اگر نائٹروجن کی کمی نہیں ہے تو جیلو جیلو پچاس کا استعمال کرنا چاہیے اس کا استعمال سے بہتر دام ملے گا تو اگر آج کی ویڈیو آپ سبھی کو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کریں کوئی بھی سوال ہو سجھاؤ ہو نیچے آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں ہم آپ کے سارے سوالوں کے جواب دینے کی پوری کوسش جدور کریں گے تو چلیے آج کی ویڈیو کو ہم یہی پہ سمابت کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں